موجود ہے میکن ساتھ ہسٹوریکلی مجد لقصہ کا یہ مقام جووش اور کرسٹینز کے لئے بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں مجد لقصہ کی جگہ پہلے دو ٹیمپلز بن چکے ہیں سب سے پہلا ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا جسے بعد نے ویبیلونینز نے گرا دیا اور پھر سیکنڈ ٹیمپل کنگ ہیرڈ نے بنایا جسے بعد میں رومنز نے آ کر گرا دیا اب یہاں پہ جوشکہ ماننا ہے کہ مجد لقصہ کو دوبارہ شہید کر کے وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اس کے بعد ہی ان کا مسیحہ یعنی کہ دجال دنیا میں آئے گا اسرائیل میں ایک پورا انسیٹیوٹ کام کر رہا ہے تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لئے اسے ٹیمپل انسیٹیوٹ کہا جاتا ہے اور اس کا ساتھ ایک کرسچن گروپ بھی دے رہا ہے اور اسرائیل اس بات کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹ تو نہیں کرتا لیکن اسرائیل کی گورنمنٹ بھی سیکریٹلی اس گروپ کی ہلپ کر رہی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز ایسی ہے جو کہ انہیں مجد لقصہ پر اٹیک کرنے سے یا پھر تھرڈ ٹیمپل بنانے سے روک رہی ہے اور وہ ہے پیوریفیکیشن اور خود کو پاک کرنے کے لئے وہ اپنی کتاب توریت میں سے ایک ریچول کرنے والے اور اس ریچول کا طریقہ ایسا ہے کہ مجد لقصہ کے سامنے ایک پہاڑی کے اوپر لے جا کر ان گائیں کو جلانا ہوگا اور انہیں پوری طرح سے جلانے کے بعد ان کی راک کو پانی میں ملا کر اس سے خود کو